موسیقی 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 سوم کے معنی ہے بند رہنا لغت کے اعتباد سے سوم کے مطلب ہے بند رہنا اور شرح میں شرح اصطلاع میں سوم کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے کھانا پینا نکاح اور اللہ کے ناپسندیدہ طریقے سے کلام کو چھوڑ دینا کھانا پینا نکاح اور اس کے ساتھ جو متعلقات ہیں اور وہ طریقہ جیسے اللہ بھات کرنے اور کلام کے لیے پسند نہیں کرتا اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاعت کے لیے چھوڑ دینا شرع استعلاح میں یہ سوم ہے راغب نے کہا کہ بند رہنے کے حوالے سے سوم کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک روزہ دار روزے کی حالت میں کچھ فیل سے بند رہتا ہے شرع میں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بند رہنا رکے رہنا اور پھر اس میں نیت اور عطاعت کا طریقہ بھی شامل ہیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل احکامات اس کی فرضیت کے دیئے گئے اور یہ مدنی دور میں روزے کی فرضیت کا معاملہ جو ہے وہ سورہ بکرہ میں حکم دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑے سے دن ہے جو مریض ہوگا جو سفر پر ہوگا وہ کیا کرے گا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ اے ایمان لانے والوں تم پر روزے لکھ دئیے گئے لکھ دئیے گئے مطلب فرض کر دئیے گئے طرح جو تم سے پہنوں پر فرض کیے گئے تھے کوئی روزے کے احکامات اور شریعت میں روزہ رکھنے کا طریقہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس سے پہلے امتوں اور انبیاء میں بھی رائج تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین دینِ ابراہیمی دینِ اسلام ہمیشہ ایک ہی تھا بنیادی احکامات بنیادی اقائد عبادات ہمیشہ ایک ہی تھے اور رہے ہیں اور رہیں گے ہاں منحاج میں اور شریعتوں میں پہ در پہ کچھ انبیاء کے آنے میں ایک فرق ضرور رہا لیکن روزے کے احکامات اُدِبَعَلَى اللَّذِينَ مِنِ قَبْلِكُمْ پہلے سے موجود ہے اور پھر یہاں پر مقصد بھی بتایا گیا لَعَلَّكُمْ تَاكِرْ تُمْ یا شایدْ تُمْ کیا بن جاؤ تُمْ تقویٰ کرو تو روزوں کی فرضیت کا حکم پہلی امتوں پر پرز ہونے کا تذکرہ اور فرضیت کا مقصد تقویٰ روزے کا مقصد تقویٰ کی تربیت تقویٰ کی افضائش اور رمضان کا مہینہ اگر یوں کہہ دیا چاہے کہ یہ تقویٰ ٹریننگ پروگرام ہے ایک تقویٰ ریفریشر پروگرام ہے تو یہ درست ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ روزے کے حکمات کی فرضیت کی آیا تو یہ رکوعات نازل کیے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایام بیض کے روزے تیرہ چودہ پندرہ ایام بیض یہ وہ روزے ہیں جب سورج چاند چودویں کا چاند پورا سفید چملکار فل مون تو ان کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ رکھتے تھے اور پھر جب مدینہ میں ہجرت کے بعد دو ہجری میں روزوں کے احکامات کی فرضیت ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی تاقید فرما دی یہاں پر وہ فصل بفاری میں بھی اس کا واقعہ آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ یعنی محرم کی دسمی کا روزہ رکھا کرتے تھے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ یعنی محرم کی دسمی تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صحابہ اکرام اور ساتھیوں کو اس روزے کے حکم بھی دیا کرتے تھے اور پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا یعنی پھر آپ نے یہ آپشن دے دی کہ اب تمہ سے جو چاہتا ہے آشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے لیکن اس کے بعد رمضان کے روزوں کا حکم آیا اسی طرح زیادت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا بھی آتا ہے کہ وہ جہلیت کے زمانے میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزہ کے رکھنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ رمضان کے روزوں کا حکم ہوا اور آپ نے فرمایا جو چاہے اب اسے رکھ لے جو چاہے اب اسے چھوڑ دے تو گویا رمضان کی فرضیت سے پہلے ایک شکل میں جو قریش مقہ میں بھی رائش تھا کیونکہ یہ دینہ ابراہیمیں پڑھتے نا تو وہاں پہ آشورہ کا روزہ رائش تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا مکی دور میں بھی رکھا صحابہ اکرام کو بھی تعقید کی اور پھر اس کے بعد رمضان کے حکمات کے بعد اس کو ترک کر دیا گیا ترک کرنے کی آپشن دے دی گئی یاد رکھے گا کہ جب روزوں کے حکمات ابتدائی طور پر آئے تھے تو ابتدائی حکم میں سب کے لئے رکھنا فرض نہیں تھا یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے حکمات بتدریج دیئے ہیں سلولی سٹیڈلی اور یہ بتدریج حکمات کا تسلسل کچھ یوں ہے کہ جب ابتدائی حکم آنے کے بعد اگلا حکم آتا ہے تو اس اگلے حکم کے آنے کے بعد اقیدہ نسخ پشلی آیت کو اگلی آیت اگلے حکم والی آیت پشلی حکم والی آیت کو منسوخ قرار دیتی ہے تو گویا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے بھی پہلے ابتدائی حکم آیا اور اس ابتدائی حکم میں ایک لچک تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ابتدائی طور پر اللہ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ روزیں ہیں اگر مریض ہو اگر سفر پہ ہو یا اگر فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہو اور فدیہ کیا ہے تعم ہو مسکین ایک مسکین کو کھانا کھنانا یعنی رکھ نہیں پاتے ہو یا رکھنا چاہتے نہیں ہو یا روزے کے بدلے تمہارے پاس فدیہ کی آپشن ہے اور مالی اتنی استطاعت ہے تو کیا کرو پھر فدیہ دے دو اور یہاں پھر یہ کہ مریض اور مسافر جو ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے یہ انیشیل حکم تھا لیکن ساتھ انیشیل حکم میں اللہ سبانہ تعالی نے فرما دیا تھا وَاِن تَسُومُوا خَيْرُوا لَكُمْ دیکھو ویسے اگر تم روزہ رکھ لو نہ تو وہ بہتر ہے یہ ابتدائی حکم تھا جس میں لچک تھی اب رکھنا چاہتے ہو اب رکھ لو مریض ہو مسافر ہو بعد میں رکھنا چاہوگے بعد میں رکھ لو نہیں رکھنا چاہتے فدیہ دینا چاہتے ہو فدیہ رکھ دے دو لیکن ویسے اگر روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے لئے بہتر ہے یہ ابتدائی حکم تھا جس میں بہت ایکسٹنسف لچک تھی چھوٹ تھی اور ہر ایک شخص جو فدیہ کی طاقت اور استطاعت رکھتا تھا اس کو فدیہ کی چھوٹ دی گئی تھی لیکن اس کے ماد اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا شہر و رمضان اللہ زی انزلہ فیہی القرآن کہ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے بینات من اللہ دا والفرقان فمن شاہدہ منکم الشہر فل یا سم کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے یہ لوگوں کیلئے ہدایت ہے روشن نشانیاں ہیں اب جو اس مہینے کو پائے گا فل یا سم اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے گویا ابتدائی حکم میں روزہ رکھنے نہ رکھنے روزے کے بدلے فدیہ دینے کی آپشن اور لچکا چھوٹ سب کے لئے تھی اور اس کی حکمت کیا تھی کیونکہ یہ لوگ پورے کے پورا مہینہ روزہ رکھنے کے آتی نہیں تھے نا تو اک دھم سے ان کے اوپر یہ عادت اور یہ چیز مسلط نہیں کی گئی تھی ابتداء میں ان کو لچکا چھوٹ کے ساتھ لیکن یہ کہہ دیا گیا تھا روزہ رکھنا بہتر ہے اور پھر اس کے بعد اگلا حکم بعد میں آیا کہ آپ کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے اب اکر کوئی اس مہینے کو اس حکم کے آنے کے بعد پائے گا تو اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے اور اس فلیسوم اس کے اس حکم کے نزول کے بعد پچھلی آئے جس میں رچک اور چھوٹ موجود تھی وہ منسوخ ہو گئی بہرحال اس حکم کے ساتھ کہ ہاں ابھی بھی مریضوں کے لیے اور مسافروں کے لیے دوسرے دنوں میں تعداد کو پوری کرنے کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے تو لہذا یہ مسافر کے لیے مریض کے لیے اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے حائزہ کے لیے نفاس والی خاتون کے لیے خاملہ کے لیے رزاد کرنے والی ان کے لیے آپشن جو ہے وہ قضاء کا طریقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہاں جو دائمی مریض ہے اس کے لیے صرف فدیہ کی لچک چھوڑ دی گئی تو گویا پہلے لچک والا حکم اس کے بعد حتمی حکم اور حتمی حکم کے بعد سب کے لیے اس کی فرضیت ہاں چھوٹ والوں کے لیے کچھ قضاء کی لچک اور ایک خاص حالت کیلئے فدیہ یہ ترتیب ہے نزول کی رمضان کے اور روزے کے احکامات کی علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضیت کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ ایک دماغ شخص ایک بددو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے مال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں کہ اللہ نے مجھ پر کیا نماز سے کیا چیزیں فرض کی راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں مگر یہ کہ زیادہ کرے کوئی تو وہ نفل ہوگا پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے مجھے خبر دیجئے کہ مجھے اللہ نے روزوں مر سے کیا چیزیں فرض کی تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے مگر اگر اللہ نے زکاة کے لئے مجھ میں سے کیا فرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بتایا اور حج کے حوالے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ عزت بخشی ہے جو چیز اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا یعنی پانچ نمازیں نہ میں اس سے بڑھاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ نجات پا گیا اور یہ جنت میں داخل ہو گیا تو گویا روزوں کی فرضیت قرآن اور حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے اور یہی نجات بہش میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے رمضان کی فضیلت یا روزوں کی فضیلت کیا ہے باب نمبر ایک روزے کی فضیلت روزے کی اور رمضان کی فضیلت کیا ہے روزہ وہ افضل عبادت ہے عبادات میں سے وہ افضل عبادت ہے اللہ کی وہ پسندیدہ محبوب عبادت جو اللہ اپنے وندے کیلئے پسند کرتا ہے کہ وہ مہینہ وہ مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کونسا مہینہ ہے شہر عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزوں کی فضیلت ہی تو ہے کہ جس مہینے میں روزے فرض ہیں وہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مبارکتن کہہ کر پکارا اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر نظیم کہہ کر پکارا یہ روزوں ہی کی فضیلت ہے یہ روزوں ہی کی فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ شہر و رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن یہ روزوں ہی کی فضیلت ہے کہ وہ مہینہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ مہینہ رمضان کا مہینہ بن جاتا ہے ہدایت کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ بخششوں کا مہینہ برقتوں کا مہینہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا مہینہ یہ ہے روزوں کی فصیلت اور یہ ہے رمضان کی فصیلت رمضان کا مہینہ وہ مہینہ شہر و نظیم شہر و مبارکتن وہ مہینہ جس میں قرآن کو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا یہ وہ مہینہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لئے مبعوظ فرمایا گیا تھا نبوت سے نوازہ گیا تھا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی انسانیت اپنے بندوں کی بھلائی کا ارادہ فرما کر انہیں قرآن دیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا توفہ رحمت اللہ علمین جیسا توفہ انعیت فرما دیا یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یوم الفرقان غزوہ بدر کی فتح اور نصرت اتا فرمائی یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ اس میں فتح مکہ کی کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے اور ہم پاکستانیوں کے لئے یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں مملکت خدادات کا توفہ اتا فرمایا بڑا ببرکت ہے یہ مہینہ اور بڑی فضیلت ہے ان روزوں کی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ اس مہینے میں اس مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بن گئے رحمت اللہ لالمین ہو گئے یہ وہ مہینہ یہ وہ روزوں کی عبادت کہ اس مہینے میں اس صدق الامین مجتبہ بنا دئیے گئے یہ وہ مہینہ جس نے مکہ کی بستی کو ام ملک قرآن بنا دیا یہ وہ مہینہ جس نے قریش عرب کے بدوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو خیر ان امت ان بنا دیا یہ ہے رمضان کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرع کا حدیث میں رمضان کے فضائل بیان فرمائے گئے اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے حوالے سے آپ شابان میں کچھ خطبے ارشاد فرماتے تھے اور شابان کے ان خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے اس میں ایک اصول پتا چل رہا ہے رمضان کے آنے سے پہلے شابان کے مہینے ہی میں رمضان کی تیاری کا آغاز کرنا ہے اس کی پلاننگ اس کی فضیلت کو پھر تازہ دم کرنا ہے اپنے دلوں میں تاکہ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں شابان کے خطبوں میں سے ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے لوگو تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس میں لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھام لیتے ہیں بندوں کے گناہ ماف کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھام لیتے ہیں ان کے گناہ بخشتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اور چیز چاہیے اللہ کی رحمت بھی ہو اللہ کی بخشش بھی ہو اور پھر اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا انام بھی ہو آپ نے یہ تینوں اللہ سبحانہ تعالی کا یہ معاملہ بدانے کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا ذوق و شوق دیکھتے ہیں تمہاری وجہ سے فرشتوں میں تم پر فخر کرتے ہیں سبحان اللہ لہٰذا تم بھی لہٰذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ اور پھر آپ نے وان کر دیا بے شک نہایت بدبخت ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور اس کی رحمتوں سے محروم رہ گیا اسی طرح ابن ماجرہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کی روایت سے حدیث اس سے ملتی جلتی حدیث ہمیں در بخاری میں بھی پڑھیں گے لیکن یہ حدیث ذرا اس سے جو ہم بخاری میں پڑھیں گے اس سے ذرا زیادہ مفصل ہے حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی ہی رات رمضان کی پہلی ہی رات شیاطین اور سارے سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے متفارق الفاظیں کہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جانا کہیں پابندے سلاسل کر دیا جانا کہیں قید کر دیا جانے کا تذکرات ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیا جاتے ہیں یہاں تک ایک دروازہ بھی بند نہیں رہ جاتا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھولا نہیں رہتا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا اور پھر آپ نے فرمایا ایک منادی کون اعلان کرنے والا ندہ لگانے والا ایک منادی اعلان کرتا ہے بھیلائی کرنے والے جلدی کر آگے بڑھ کیا اعلان ہے فستا بے کل خیرات آو صبح شام دن رات آکے پیچھے دائیں پائیں بڑی چھوٹی مشکلہ سان سب نے کیوں میں دور لگا تو بھلائی کرنے والے آگے بڑھ جلدی کر آگے بڑھ اور اے برائی اور شر کرنے والے رک جا اور پھر ہمیں حدیث کے الفاظ پتہ چلتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں لہٰذا افطار سے پہلے رمضان میں کون کون سی دعائیں زبان پر ہونی لازم ہے اللہمہ حجیرنا من النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وکن آزاب النار ربنا اننا من نافق فی لنا زنوبنا وکن آزاب النار اسی طرح آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ جنت کے دروازوں میں اسے ایک دروازہ ہے اس کا نام باب ریان ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں سے صرف وہی لوگ جائیں گے جو روزے دار ہوں گے اسی طرح حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی رمضان کے مہینے میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں سبحان اللہ جیسے کچھ خاص موقعوں کے کسی خاص فیسٹیولز اور کسی خاص موقع پر لوگ اپنے گھروں کو سجاتے شادی ہوتی ہے تو لوگ اپنے بیٹے کی شادی کے وقت گھر کے اوپر کمکمیں اور لائٹیں وغیرے لگاتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں تو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے لیکن بہر کھال یہ خوشی کا موقع ہے یہ سلیبریشن کا موقع ہے کہ اللہ کے بندوں کے گناہ بخشے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کیا کہتا ہے آج میرے زمین و آسمان کو سجا دو میرا ایک بندہ میری طرف پر لٹایا ہے تو اللہ کے لئے خوشی کا ایک موقع جب وہ بندہ ہاں مجھے بتائیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جب ایک روٹھا ہوا بیٹا یا روٹھی بھی اولاد ماں کی طرف واپس پلٹتی ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے اسی طرح جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہے کہ یہ بندے جو مجھ سے مو اٹھائے مو ادھائے کسی دنیا کی طرف چلے چاہ رہے تھے آج یہ انابت کر کے میری طرف پلٹ آئے اللہ کے بہترین بندوں کی صفت بھی کیا ہے نعم العبد کیا صفت ہے انہو افوا وہ رب کی طرف پلٹ آتا ہے تو رمضان کا یہ مہینہ روزوں کی یہ حالت جس میں بندے رجوع کر کے تابع کر کے استغفار کر کے گناہوں کی بکشش مانگ کے رب کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جنت کو مزین کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میرے بندے میرے بندے نیکی اور بھلائی کا کام کر کے تیرے پاس آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دینا میرے بندے نیکی کا کام کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر تیرے پاس آئیں گے کتنا خوبصورت ہے یہ مہینہ اس کی اس کے دن بھی باعث برکت اس کی راتیں با سہادت دنوں میں ہدایت راتوں میں بکشش ایک ایک گھڑی انعام کا ایک ایک گھڑی انعام کی گھڑی ہے کتنا خوبصورت ہوگا وہ رمضان کا مہینہ کہ جب دن کے وقت اللہ کے بندے اللہ کی رضا اللہ کی فرما برداری اللہ کے جنت کی حصول بابو ریان کے داخلے کے حرس میں بھوک پیاس گرمی ساری برداشت کرتے ہوئے عبادات کرتے ہوں گے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکے ہوئے ہوں گے حرام چیزوں سے بھی روکے ہوئے ہوں گے اور پھر رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ادھر اللہ کی جنت ان کے لئے سجائی جا رہی ہوگی ادھر جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازے بند ہوں گے شیاطین جکڑے ہوئے ہوں گے یہ ہے رمضان کی فضیلت یہ ہے رمضان کی برکتیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر ایک قدم پہلا زینہ آمین دوسرے زینے پر دوسرا قدم آپ نے فرمایا آمین تیسرے زینے پر تیسرا قدم اور آپ نے فرمایا آمین صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی کو دعا کرتے ہوئے نہیں سنا آپ نے کس کے لئے آمین فرمایا آپ نے فرمایا تین بدبختوں پر لانت کی دعا کی ہیں جبریل امین نے تو میں نے جبریل امین کی اس لانت کی دعا پر آمین کہا ہے یہ تین بدبخت کون سے ہیں جن پر لانت کی دعا حضرت جبریل امین اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا وہ جس نے رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گزشتہ گناہ نہیں بخشوائے یہ بدبخت ہے یہ ملون ہے یہ محروم ہے رمضان کا مہینہ پاتا ہے جس میں اللہ سب سے گناہ بخشتا ہے اور یہ اپنے گناہوں کی بخشش کا معاملہ حاصل نہیں کرتا ناکام رہتا ہے اور تیسا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ ہے وہ رمضان کا مہینہ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا تین لوگوں کا تذکرہ فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نہ دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا ان تین کی فہرست میں بھی اس حدیث میں ایک وہ شخص ہے جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور پھر اس کی برقتوں کو سمیٹنے سے محروم رہتا ہے اللہ ہمیں ان بدوقتوں میں سے نہ بنا دے باب نمبر ایک روزوں کی فضیلت حدیث نمبر 919 حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے یعنی آگ سے پناہ ہے روزہ ڈھال ہے یعنی کس سے ڈھال ہے آگ سے ڈھال ہے پناہ ہے اور سب کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ نہ کوئی فہرش بات کرے نہ جمع کرے یعنی اس معنی تعلق کرے اور نہ نادانوں کا کام کرے اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑنا چاہے تو اس کو یا اس کو گالی دے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں اور دو بار یہ بات کہے اسے سے تک ایک تو روزے کی فضیلت بتا چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پر فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے اور نجات کا طریقہ ہے جہنم کی آگ سے حفاظت کا طریقہ ہے اگر آپ دیکھیں تو دین کے جو بنیادی عبادت ہیں نماز، روزہ، زکاة، حج یہ سب کیا ہے یہ ساری کے ساری عبادتیں یہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور وسیلہ ہی تو ہیں نماز نماز جنت کی کنجی ہے نماز جنت کی کنجی ہے صدقہ، زکاة اللہ کی راہ میں خرج کی عوامال آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچوں چاہے خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ اور یہ صدقہ اور خیرات اللہ کی غزب کو تھنڈا کرتی ہے جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح روزہ بھی روزہ بھی جہنم کی آگ سے ڈھال ہے اصل میں بات کیا ہے یہ جو بنیادی عبادت ہیں نماز، روزہ، ستات، حج یہ دین کے ستون ہیں اور ایک کلمہ کو جب یہ بنیادی ستون بناتا ہے اور یہ بنیادی ستون کھڑے کرتا ہے تب ہی تو دین کی عمارت تعمیر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے نا اگر وہ دین کے بنیادی ستون نہیں بنائے گا تو پھر وہ دین کی عمارت بھی کامیاب طریقے سے تعمیر نہیں کر پائے گا تو یہ جو بنیادی ستون ہیں اسلام کے ان کو جب ایک مومن ایک کلمہ کو تعمیر کرتا ہے اس کے بعد وہ دین کی عمارت تعمیر کرتا ہے اور جب اپنی دنیا کی زندگی میں یہ ستونوں کو استوار کرنے کے بعد دین کی عمارت تعمیر کرتا ہے تو پھر ہی وہ جنت کے بلند و بالا عمارتوں کا حقدار بنتا ہے یہ ہے تعلق انعبادات کا جنت کے محلات کے ساتھ جب وہ یہ ستون بنا کے دنیا میں دین کی عمارت اور عمال سولیہ کی عمارت تعمیر کرتا ہے پھر ہی وہ ان عمارتوں کا جنت کے بالا خانوں اور جنت کے محلات کی عمارتوں کا حقدار ہوتا ہے اور ایسے کی لوگ پھر ان جنت کے دروازوں سے داخل کرنے کا حق دیے جاتے ہیں اس لئے یہ جو بنیادی عبادات ہیں یہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے آگ سے نجات کا بھی ذریعہ ہے اور جہنم کے باغات کے حصول کا بھی ذریعہ ہے اور صرف یہی نہیں یہ قبر سے نجات کا بھی ذریعہ ہے یہ بنیادی عبادات یہ قبر کے عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں میں آپ کو اگر مفہوم بتاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس قبر والے کے دائیں جانب سے آتے ہیں تو سب سے پہلے عذاب کے فرشتوں کے اندر رکاوٹ کون ڈالتا ہے سب سے پہلے اس کے دائیں جانب اس شخص کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں پھر وہ فرشتے جب پائنٹی کے جانب سے آتے ہیں تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ قدم جو مسجد کی طرف چل کے جاتے تھے وہ عمل رکاوٹ بن جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جب بائیں جانب سے آتے ہیں تو اس شخص کی دی جانے والی زکاة رکاوٹ بن جاتی ہے اور جب فرشتے آگے کی طرف سے آتے ہیں تو اس کے صدقات اور خیرات رکاوٹ بن جاتے ہیں اور جب وہ فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں تو اس کا قرآن رکاوٹ بن جاتا ہے وہ قرآن جو اس نے محبت سے شغف سے اخلاص سے شاک سے پڑھا اور اس پر عمل کیا وہ عذاب کے فرشتوں کو رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر نجات کا طریقہ وہ بھی تو حدیث میں آتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن روزہ اور قرآن کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے روزہ کیا کہے گا روزہ کہے گا میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے گا میں نے اسے سونے سے روکے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری دی ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی ان دونوں کی سفارش رد نہیں کی جائے گی ان کی سفارش قبول کی جائے گی تو لہٰذا اس حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور یہ ڈھال کیسے بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزہ داروں کو تاقید بھی فرمائی اصل میں یاد رکھئے گا کہ یہ ساری عبادات بنیادی طور پر جنت کے حصول کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ کس طرح بنتی ہے کہ یہ عبادات بنیادی طور پر ایک عبادت گزار کہ صرف اٹھک بیٹھاک اور مشکت کی وجہ سے نہیں یہ عبادات اس عبادت گزار بندے کی تربیت کرتی ہے اس کی تذکیہ اس کی ٹریننگ کا ذریعہ بنتی ہے یہ عبادات جو جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہے یہ ایک عبادت گزار کا تذکیہ اور زبط نفس کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ یاد رکھئے گا کہ اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بجے گا اور اللہ کی بندگی کرنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں زبط نفس اور اللہ کا تقویہ زبط نفس ہوگی اپنا سیلف کنٹرول ہوگا تبہ تو اللہ کی حقامات کو مان کر اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مانی جائے گی اور اللہ کا تقویہ ہوگا تب ہی تو اس کی اطاعت پر جمنا آسان رہے گا تو یہ ساری کے ساری عبادات بنیادی طور پر زبط نفس سکھاتی ہیں اور تقویہ کی تربیت کرتی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ نماز نماز کیسے زبط نفس سکھاتی ہیں ہم نے کتاب اصلاحات بھی جب پڑھی تب ہی میری بات ہوئی ہے پھر دورہ لیجئے نارمل شخص کیلئے جب وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے اس کیلئے چلنا پھرنا بولنا اٹنا بیٹھنا کھانا پینا چھونا تھامنا سب کچھ جائز ہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن نماز کی حالت میں وہ سارے امور جو جائز تھے وہ کیا کرتا ہے اس کا اپنی آنکھوں میں بھی زبط اس کا اپنے کانوں پر بھی زبط اس کا اپنی زبان پر بھی زبط ہاتھ پاؤں گھٹنا جوڑ جسم کا ایک ایک اس اللہ کی اطاعت کے لئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے وہ کھانا پینا جو اس کے لئے جائز ہے وہ نماز میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے وہ بولنا جو روٹین میں اس کے لئے جائز ہے وہ نماز میں نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ بولے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے کہ وہ بولے یہ زبط نفس ہے نگاہوں کا آنکھوں کا ہاتھ کا کان کا دل کا زبان کا ہاتھ پاؤں کا ایک ایک چیز کا زبط نفس ہے جو نماز سکھا رہی ہے پھر نماز آجزی انکساری بہت سی چیزیں مساوات عدل برابری ہم بہت تفاہ بات کر چکے ہیں تو یہ وہ تربیت ہے اور یہ وہ زبط نفس ہے جو نماز نے سکھایا اسی طرح اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے صدقات یہ بھی زبط نفس ہی ہیں سکھا رہے ہیں نا زکاة اور صدقات زبط نفس کیسے سکھاتے ہیں انسان کا دل کر رہے ہیں کوئی اپنی دنیا کی چیز لینے پہ اپنے گھر کو سجانے پہ خوبصورت لباس خریدنے پہ لیکن ان خواہشات اور ان عرضوں کو دبا کر وہ اللہ کی بندوں کی خیرخواہی اور خبرگیری کیلئے خرچ کرتا ہے مال کی محبت کو زبط کرنے اور دل میں سے مال کی محبت اکھاڑنے اور تذکیہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ صدقات اور خیرات روزہ روزہ کیسے زبط نفس سکھاتا ہے اور روزہ کیسے تقوی پیدا کرتا ہے لالکم تتکون زبردست زبط نفس ہے روزہ اور زبردست تقوی ٹریننگ پروگرام ہے روزہ آپ دیکھیں کہ یہ زبط نفس ہی تو ہے اور یہ تقوی ہی تو ہے برنہ خوف خدا کے علاوہ اور کونسا جذبہ متحرک ہے کہ ایک شخص روزہ کی حالت میں ہے اور اس کو بہت امدہ امدہ کھانوں کی مہک آ رہی ہے لیکن قدم اس کھانے کی طرف اٹھنے سے رکے رہتے ہیں یہ زبط نہیں تو اور کیا ہے یہ تقوی خوف خدا نہیں تو اور کیا ہے اچھا آنکھوں کے سامنے دسترخ خان بھرا وچنہو ہے نگاہیں ایک سے ایک بہترین کھانا دیکھ رہی ہیں اور پیٹ مانگ بھی رہا ہے نگاہیں اتنا خوبصورت کھانے کا نظارہ اور دسترخ خان دیکھنے کے باوجود ہاتھ نہیں بڑھتے ایک لکمہ بھی نہیں اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے یہ کیا ہے یہ زبط نفس نہیں ہے یہ اللہ کا تقوی نہیں ہے یہ ہاتھوں کا تقوی یہ پاؤں کا تقوی یہ کانوں کا تقوی یہ ناک کا تقوی یہ آنکھوں کا تقوی ہی تو ہیں اور پھر کیا یہ تقوی نہیں ہے اور کیا یہ زبط نفس نہیں ہے چھوٹا سا ننہ منہ سے ایک بچہ اس کا حلق خوشک ہے اس کی زبان پیاس سے چھلنی ہے کانٹے چوب رہے ہیں تنہائی میں اکیلہ اپنے کمرے میں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ تھنڈے پانی کی ایک بونڈ جون جولائی کی گرمی دوپہر میں بھی سکول میں آنے کے بعد چھپ کے تنہائی میں وہ ایک بونڈ بھی اپنے حلق سے وہ چھوٹا سا ننہ منہ سا بچہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا یہ کیا ہے یہ ہے تقوی یہ ہے وہ تربیت جو زبط نفس کی ہے جو روزہ سکھاتا ہے اور چاپ ایک روزہ دار ایک نمازی ایک صدقات خیرات دینے والا ایک حج کرنے والا اس زبط نفس کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے پھر اپنی باغ اللہ کو تھما دینا پھر اپنی دور اپنے رب کے حملے کر دینا پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا کسی حرام سے رکنا ایک متقیلی کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اسی متقیلی کے لیے اللہ نے فرمایا جنت کیا ہے تم دوڑو ساریو بھاگو دوڑو لپکو الہ مغفرات ام ربکم اپنے رب کی بغفرت کی طرف دوڑو و جنات نرزخ السماوات والد عیدت للمتقین اس جنت کی طرف دوڑو جو میں نے تیاری متقیلی کیا ہے اب سمجھائیں ان عبادات کا تعلق کیا ہے جنت کے ساتھ کہ یہ عبادات ساری کی ساری تقویٰ پیدا کرتی ہیں اور یہ عبادات بنیادی طور پر زبط نفس سکھاتی ہیں اور یہ دو زیورات سے جب ایک اللہ کا بنتہ حراستہ ہوتا ہے تب ہی عطاعت اس کے لیے آسان ہوتی ہے اور تب ہی استقامت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے کاموں پر عامل رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی زبط نفس کی ٹریننگ ہے جب وہ روزے میں ہو تو وہ کیا کرے کوئی فہرش بات نہ کرے فہرش بات کا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا روزے کی حالت میں بھی حج کی حالت میں بھی آتا ہے فَلَا رَفَسَا وَلَا فَسُوْكَا وَلَا جِدَا لَفِ الْحَج یہ اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے یہ زبان کو لگام دینے اور زبان کے زبط کی تربیت ہو رہی ہے وہی ہے نا جنت کا حصول آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے تو میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا ان دونوں چیزوں کی تربیت روزہ کر رہا ہے ان دونوں چیزوں کی تربیت روزہ کر رہا ہے زبان کی تربیت اور شرمگاہ کی حفاظت کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے زمانتوں کی تربیت فہش بات کرنا روزے کو مکروح تو کرے گا لیکن فہش بات کرنے اور نا پسندیدہ بات کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں اور نا جمع کرے جسمانی تعلق کا کرنا ازواجی تعلق کا کرنا وہ بھی روزے میں حرام ہے مباشرت کی ممانعات اور روزے کی حالت میں آگے جا کے ہمیں ایک احمد وضاحت سے پڑھیں گے اور اس فیل کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد اس کی قضاء نہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے جو کتنا ہے ایک کفارہ انشاءاللہ آگے وضاحت سے بات ہوگی ایک شکل میں کفارہ ساٹھ روزے مسلسل رکھنا تو نہ وہ فاہش بات کریں نہ جمع کریں نہ دانوں کسی بات کریں اور اگر کوئی کہے اور اس کے ساتھ لڑائی کریں گا اس کو گالی دے تو کیا گالی کا جواب گالی سے دے گا یہ ہے جنتیوں کے تقوی کی تربیت منافق کی صفت کیا ہے ازا خوسمہ فاجرہ ازا خوسمہ شاتامہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو وہ گالی بگتا ہے جب وہ لڑائی کرتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے یہ ہے روزے کی تربیت جب تم سے کوئی لڑائی کرے کوئی تمہیں پتھر مارے تو اس کا جواب انٹ سے نہیں دوگے تمہیں کوئی گالی دے گا تو تم گالی سے اس کا جواب نہیں دوگے یہ ہے روزے کی تربیت اس لئے یہ ڈھال بنتا ہے یہ نفاق کی علامتیں نکال کے ایمان کی علامتیں متقیقی صفات سے روزے دار کو متصف کرتا ہے اسے چاہئے کہ کہے میں روزے دار ہوں گو یا اپنے روزے کا اعلان کرنا منع نہیں ہے اور دو بار کہے تاکہ اگلے کو یقین آجائے بابر ہو جائیں اور قسم ہے ذات کی جس کے قابو میں میری جان ہے البتہ روزے دار کی ممکی خوشبو اللہ کے نزدیک زیادہ تر خوشبو دار ہے مشک کی خوشبو سے چھوڑتا ہے روزے دار اپنا کھانا پینا اپنی شہوت جمع کو میرے لئے بس سبب حکم میرے لئے روزہ میرے لئے ہی ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں کا اور ایک نیکی کا اور ایک نیکی کا ثواب دس نیکیوں کے برابر ہے کوئی کم سے کم اجر دس نیکیاں حدیث نے بتا دی یہاں یہ جو کہا جا رہے کہ روزے دار کی ممکی خوشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے تو اس میں یہ کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے دار کی ممکی خوشبو کو سنگتے ہیں کیا سنگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں اللہ خبیر ہے سمیح ہے بصیر ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کی قرید اور ٹو میں جانے کی بجائے اللہ کا اللہ پر ایمان اس کی تمام صفات کاملہ کے حوالے سے ضروری ہے وہی الفائز ایسے کوئی جگہ حدیث میں آتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے حضور حاصر ہوتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہے یہ یہ اللہ کے قرب کی نشانی کے طور پر کہا گیا ہے اللہ کے ہاں روزے کی پسندیدگی کے حوالے سے کہا گیا ہے اللہ کے ہاں ایک روزے دار کے معزز ہونے کے حوالے سے یہ تشبیح دی گئی ہے اللہ کے قبول و رزا کے حوالے سے یہ تشبیح دی گئی ہے اور یہ جو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا اباندھات تو سب اللہ کے لیے ہیں پھر یہ خاص روزے کے لیے کیوں کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا مختلف توجیہات آتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزے میں ریاہ کا عمل واقع نہیں ہوتا اکثریت میں روزے کے اندر ریاہ اور دکھاوے کا عمل اکثریت نہیں آتا دوسرا مطلب یہ کہنے کا دوسرا مطلب کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس لیے کہا کہ روزے کی جزا اور روزے کے ثواب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے صدقات اور خیرات اور اور نیکیوں کا عجر ہمیں پتا چلتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ کی راہ میں خرچ کی وہ مال کا تذکرہ فرماتے ہیں کتنا ہے کم از کم سات سو گناہ سورہ بکرہ میں آتا ہے لیکن کچھ کی نظر میں اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کا عجر اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں یہ کتنا ہے ایک لاکھ گناہ ہیں یا کتنا ہے تو لہٰذا اللہ نے کہا یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا تیسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ حدیث کی شرعہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو یہ تمام عبادتوں میں سے ایک پیاری عبادت ہے چھو تھا اس لیے کہا گیا کہ روزے کی عبادت اور روزے دار کی تعظیم کے اضافے کے لئے کہ یہ پروٹیکول دیا جا رہا ہے ایک روزے دار کو اس لیے اللہ نے یہ الفاظ حدیث پر موجود ہے ایک روزے دار اور روزے کی حالت کی تعظیم کے اضافے کے لئے یہ کہا جا رہا ہے اب پھر کچھ حدیث کے شرعہ بیان کرنے والوں نے یہ کہا کہ یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ کھانے پینے سے رکے رہنا اللہ کی خاص صفت ہے اللہ کو نہ بھوگ ستاتی ہے نہ نین ستاتی ہے نہ تکاور ستاتی ہے نہ اللہ کو پیاس ستاتی ہے یہ خاص صفت خودہ وندی ہے تو جب ایک بندہ اس صفت پر عامل ہوتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کاجر خود دیتا ہوں وہ صفت جو اللہ کی صفت کے موافق ہوتی ہے اس کو اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دیا پھر ساتھنی توجیہ اس طرح ہے کہ یہ فرشتوں کی صفت ہے کھانا پینا اس سے رکے رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہیں تو لہٰذا اللہ نے اس وجہ سے بھی اس کے عجر کو اپنی طرف خاص کر لیا نومی وجہ کچھ حدیث کی شرعہ لکھنے والے کہتے ہیں باقی سب عبادتوں سے بندے کے ظلم پورے کیے جائیں گے باقی تمام عبادتوں سے بندے کے ظلم پورے کیے جائیں گے لیکن روزے کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے اور پھر دسمی توجیہ یہ دی جاتی ہے کہ روزہ ظاہر نہیں ہوتا جیسے نماز ظاہر ہوتی ہے اور صدقہ خیرات ظاہر ہوتا ہے ہاتھ سے خرچ ہوتا ہے حد ظاہر ہوتا ہے روزہ ظاہر نہیں ہوتا فرشتوں کے لکھنے کے لئے اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے عجر کو اپنے پاس مختص کر لیا واللہ ان میں سے کیا توجیہ ہیں لیکن بہرحال یہ بات واضح ہے کہ روزہ ایک نہائی تفصل عمل ہے اور اللہ نے اس کا عجر خاص اپنے ذمہ رکھا ہے باب نمبر دو باب اور ریان لسوائمین جنت کا ایک دروازہ ریان روزہ داروں کے لئے ہے حدیث نمبر 920 حسد صحل بن ساتھ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے سیراب کرنے والا پیاس پجھانے والا اس سے قیامت کے دن اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا سپیسیفائیڈ دروازہ ہے روزہ کتنی افصل عباطت ہے اللہ کو کتنی معزز ہے کتنی محبوب ہے اللہ اس کی کتنی قدردانی کرتا ہے کہ ایک دروازہ جنت میں سپیسیفائیڈ ہے اس میں سے صرف جنت اس میں سے صرف جنت میں سے کونسے لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے اور اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا داخل نہیں ہوگا جب وہ اس میں داخل ہو چکے ہوں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا اللہ قصرت سے روزے دار قصرت سے روزے رکھنے کی توفیق قطب فرما اللہ سوائمین اور سوائمات کی صفت سے متصف فرماتے آپ کو بتایا کہ جہنت کی کتے ہیں دروازے آٹھ اور جہنم کی کتے ہیں دروازے ساتھ کس چیز کی گواہی ہے اللہ نے فرمایا رحمتی غالب العزبی میری رحمت اللہ سبحانہ تعالی نے جب اس قائنات کو تخلیق کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان پر لکھا تھا رحمتی غالب العزبی میری رحمت قیامت تک میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی اور یہ اس مہربان رحمان رب کی رحمت ہے کہ جہنم کے ساتھ اور جنت کے آٹھ درچے ہیں آٹھ دروازے ہیں پھر دیکھ لیجئے جنت کے دروازوں میں سے کون داخل ہوگا جو دین کے ستون تعمیر کرے گا جو دین کے ستونوں پر ایک مضبوط دین کی امارت تعمیر کرے گا اور پھر دین کی امارت اس دنیا کی زندگی میں کونسی زندگی لینہ بلووکم ایوکم احسنو عملہ اس امتحان کام میں جو دین کی امارت تعمیر کرے گا وہی پھر اپنی عبدی زندگی میں خالدی نفیہ جنت کے محلات کا حق دار ہوگے ان دروازوں میں سے داخل ہونے کا حق دار ہوگا حدیث تعمیر نائن ٹوینٹی وان حاصل تبو خوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جوڑا خرچ کرے گا یعنی پیر دو 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 چیزوں کا خرچ کرنا یعنی دو روپے خرچ کرے گا دو اشرفیاں خرچ کرے گا دو گھوڑے خرچ کرے گا دو کپڑے خرچ کرے گا دو چیزیں یعنی ایک کی بجائے دو دوہرہ عجر کا تصور آ رہے ہیں تو جو جوڑا خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں تو بہشت کے چوکدار اس کو بہشت کے دروازے سے بلائیں گے کہ اے اللہ اللہ کی بندے کی دروازہ بہتر ہے اس دروازے سے آ یہ کونسا دروازہ ہے باب الصدقہ صدقہ خیرات کرنے والا جو سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے سچے ایمان میں سچے رب کو راضی کرنے کے لیے اس دل کی سچائی سے قرچ کریں گے ان کے لیے باب الصدقہ اس دروازے سے آ تو جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جو اہل جہاد ہوں گے وہ جہاد کے دروازے سے بلائے جائیں گے اور جو روزے دار ہوں گے وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے جو خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا وہ خیرات کے دروازے سے بلائے جائے گا گویا جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا بھی حوالہ پتہ چل رہا ہے باب السلات کون داخل ہوگا جن کے پاس نماز کی کنجی ہوگی جن کے پاس نماز کی کنجی ہوگی وضو کیا ہے وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے جنہوں نے اپنے وضو کی تکمیل کے ساتھ نمازیں ادا کی ہوں گی ان کو جنت کے باب السلات سے پکارا جائے گا دوسرا دروازہ ہے باب السدقہ جنہوں نے صدقہ خیرات زکاة انفق فی سبیل اللہ اللہ کی رامے خرچ کیا ہوگا باب الجہاد یہ وہ ہیں جنہوں نے جہاد انفس ہم و امبال ہم اپنی جانوں اپنی مالوں سے جہاد کیا ہوگا اپنی زبان سے اپنے کلم سے اپنی صلاحیتوں سے ظالم حکمرانوں کے خلاف بات کر کے کچھ لکھ کے کچھ بول کے کچھ ریکارڈ کر کے کچھ پہنچا کے اپنے دل کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ اپنے گھرانے اپنی برادری اپنے معاشرے اپنے محول کے ساتھ ارے کیسے کھیتیاں لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج کے موقع پر دیکھے تھے نا کچھ لوگ کھیتی کاٹتے تھے اور ابھی کھیتی کو سمیٹھ کے بیٹھے ہی ہوتے تھے تو پھر کھیتے اگ جاتی تھی آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں بتایا گیا یہ مجاہد تھے مجاہد بھی سبیل اللہ جنہوں نے عمال سوالیہ کی کھیتیاں لگائیں تھی اور آج وہ کھیتیاں ایسی بڑھ رہی ہیں دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہی تو ہے یہ باب الجہاد میں سے جائیں گے پھر اس کے بعد باب اور ریان روزہ داروں کا دروازہ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے چھٹ جانے والی روزوں کی قضاہ دا کی ہوگی اللہ کی محبت اور اخلاص کے لیے بھوک بیاس کاٹی ہوگی اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن آپ حدیث میں جانتے ہیں کہ ایک دروازہ باب الیمین یہ کون سے لوگ ہوں گے دائیں بازو والے حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب جنت میں سے داخل ہوں گے بلا حساب داخل ہونے والے باب الیمین سے داخل ہوں گے کتنا بڑا ہوگا یہ باب الیمین حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک چوکٹ سے لے کے دوسری چوکٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے اللہ ہمیں انہیں خوش نصیب ہوں میں سے بنا دینا ستر ہزار افراد امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے میں سے داخل ہوں گے اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کیسے داخل ہوں گے کن بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے کی بازو ایک دوسرے کی بازو میں ڈالی ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آگے پیچھے داخل ہوگا سب بازو میں بازو ڈالے اکتم سے یوں داخل ہوگے اکتم بڑا ہوگا یہ دروازہ کیا پتہ چل رہا ہے یہ جنت کے دروازے کون سے ہیں جنت میں جانے والے آمال کا حوالہ پتہ چل رہا ہے جنت میں جانے والے آمال نماز, روزہ, زکاة صدقات جہاد دروازے یہ ہیں عمل بھی یہی ہیں متفرق حدیث اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے آمال بتا دیجئے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ بات آتی تو ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اللہ کی رات میں جہاد کرنا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا کونسا دروازہ ہے نماز اپنے وقت پر بیرون والدین والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ کس چیز کا تقاضہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کب ہوگا جب سبت نفس ہوگا جب خوف خدا ہوگا بیرون والدین بھی طبی ہوگا جب عبادات کے ستون آئیں گے اور تیسرا عمل آپ نے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پسندی تھے آپ نے فرمایا والجہاد و فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں جہاد جنت میں جانے والے دروازوں کی مناسبت سے احادیث ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ یہی عمل جنت میں جانے والے عمال ہیں جب آپ جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ اکرام سن رہے ہیں کیا ہے ان کی خواہش یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو قرآن کی آیات احادیث کی کچھ قبریوں پر پختہ ایمان تھا یہ وہ خوش نصیب تھے جن کو اپنے گھروں کے آنگنوں میں جنت کی خوشبو آتی تھی آپ نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن محبت تشریف فرمائے کتنے محبت سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا بابا پر قربانوں کوئی ایسا ہے جو ان تمام دروازوں سے داخل ہوگا آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے امید ہے تو انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کو فرشتے سب دروازوں سے بلائیں گے فضیلت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کی تمام دروازوں سے بلائیں جانا اچھا دھرا لیں تمام دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت اور کس کو دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں وہ عورتیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گی رمضان کے روزے رکھیں گی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گی اور اپنے شہر کی اطاعت کریں گی ان سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو تاخل ہو جاؤ اور پھر وہ شخص جو وضو کرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو وضو کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور پھر وہ مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں دوسرہ کلمہ اللہم جہلنی من الطوابین و جہلنی من المتطاقرین یہ دعا کرے اس کے لئے بھی آپ نے فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے کون داخل ہوگا جو نمازی ہے جو روزہ دار ہے جو زمان کی حفاظت کرتا ہے جو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور روزہ ان تمام معاملات میں عامل ہے بام نمبر تین بام کیا رمضان کو صرف رمضان کہنا جائز ہے یا اسے شہرن رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا جائے اس پاپ کے وضاحت کے حوالے سے میں ایک چیز بتاتی جاؤں کہ ایک حدیث جسے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف روایت کیا جاتا ہے اس حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کہو رمضان اس واضح کے رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے لیکن کہو شہر رمضان یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے حدیث حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے میں پھر دور آ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کہو رمضان کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے نام ہے بلکہ کہو شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ یہ حدیث صحیف ہے رمضان کے مہینے کو صرف رمضان بھی کہا جا سکتا ہے اور جیسے قرآن نے کہا شہر و رمضان لذی انزلا فیہ القرآن اس کو شہر و رمضان بھی کہا جا سکتا ہے رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے رمضان کا مطلب رو میم زواد سے ہے رمضان کا مطلب ہے جلانا جلانا تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے گناہوں کو جلانے والا مہینہ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس کا نام اس لیے بھی ہے کہ روزے جب پہلی دفعہ فرض کیے گئے تو وہ سخت گرمی کا مہینہ تھا روزے داروں کو گرمی کی حددت میں جلانے والا مہینہ لیکن زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہی ہے کہ اس کو رامیم زواد گناہوں کو جلانے کی حوالے سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے حدیث نمہ 922 یہ حوالہ کہ رمضان کو صرف رمضان بھی کہا جا سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے یہاں پہ شہر و رمضان نہیں صرف رمضان پکارا ہے اسی طرح حدیث نمہ 923 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اس سے ملتی جلتی وہ طویل حدیث پر دہرہ لیجئے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے پہلی ہی رات رمضان کی پہلی ہی رات سارے شیعتین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دروازے بھی بند نہیں رہتا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دروازے بھی کھلا نہیں رہ جاتا اور ایک منادی کرنے والا کہتا ہے اے نیکی کرنے والے اٹھ اور جلدی کر اور اے بھلائی برائی کرنے والے شر کرنے والے رک جا ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہمیں حدیث اور متفرق الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کے سارے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں ایک بھی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سارے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک تشبیح کے طور پر ایک استعارتا کہا گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت کے حوالے سے جنت کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے گناہوں کی بکشش ہے نا گناہوں کی بکشش ہے ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ ہر افتار کے وقت اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اور پھر یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے قرآن سے جوڑنے کا مہینہ ہے تو لہٰذا جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے بکشش کی وجہ سے جنت کا داخلہ یقینی بن جاتا ہے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے یہ ہے مطلب جنت کے دروازے کھلنے کا اور جنت کے دروازے جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب گناہوں سے رکنا اس مہینے میں آسان ہے گناہوں سے رکنا کیوں آسان ہے کیونکہ اس مہینے میں شہوت کا شہوت پر کابو ہے شہوت کسطرت شہوت یہ کس چیز کی طرف شہدانی عمل کی طرف مائل کرنے والا اور پھر اس کے بعد ذکر قرآن کھانے پینے خواہشات نفس سے رکنے کا مہینہ تو گویا یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ویسے بھی اللہ کی بکشش کام پروانا اور اللہ کی بکشش اور اللہ کی دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں دوسری حدیث میں اس کا مطلب کیا ہے عمال کی قبولیت کے لیے آپ کو بتا ہے کہ نیکوں کاروں کے نیک عمل کو آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور نیک دروازوں عمال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے بھی دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جہاں رمضان کے حکمات سورہ بکرہ میں وہاں پر رمضان کے حکمات کے بیچ میں اللہ نے کیا فرمایا تو کوئی ہاں این رمضان کے حکمات میں دعا کا تذکرہ کیوں کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لوگوں کی دعاوں کیلئے آسمان دروازے دروازے ہو جاتا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شیعتین قید کر دیا جاتے ہیں شیعتین کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے وہ بہکا نہیں سکتا یہ اس کے بہکانے کی طاقت اور صلاحیت کم ہو جاتی ہے گھٹ جاتی ہے کیوں کیونکہ رمضان کے مہینے میں ذکر کی قسرت شہوت کا ٹوٹنا جماع سے رکھنا صحبت سے پرہیز کرنا اور پھر تلاوت قرآن آپ کو معلوم ہے کہ جب تک انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے اوامل جو رمضان میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ شیطان کو زنجیر جگڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں پھر کچھ افتا حوالوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سرکش اور راکش جنات ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے سروں میں یہ سوال ضروری آتا ہے کہ اچھا شیطان تو قید ہو جاتے ہیں رمضان میں لیکن گناہ تو پھر بھی ہوتے رہتے ہیں پھر یہ بات کیا گناہوں کا پھر بھی رمضان میں ہوتے رہنا اللہ کی سرکشیں اللہ کی نافرمانیاں حدود سے تجاوز اگر شیطان سارے کے سارے جکر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بہت بڑے مجرم یا کسی سرغنہ سرغنہ کسی ڈاکو کو قید بھی کر دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ بھی دیا جائے تو کیا خیال ہے وہ بولنے سے رکھتا ہے وہ بندہ بندہ بھی بہت کچھ کر لیتا ہے تو کچھ لوگوں کے حمالہ یہ کہ شیطانوں کو جکڑ تو دیا جاتا ہے لیکن وہ جکڑی حالت میں بھی بہت کچھ کرنے میں شاید کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید یہ اسی کی وجہ ہے وہ جو کلم کلے دندن آنے کے لیے تو نہیں ہوتے لیکن جکڑے جکڑے بھی وہ بہت سے فتنے اور شرک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ یہ جو بدی کا انصر فَأَلْحَمَهَا وَجُوْرَهَا وَتَّقْوَاهَا تو یہ بنیادی طور پر کچھ لوگوں کی سرشت میں مزاج میں بدی کا انصر موجود ہو جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے کہ شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسے کے بغیر وہ فسک و فجور میں مصروف رہتا ہے کچھ لوگوں کی عادت سانیہ بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اور ان کو شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں کی ضرورت نہیں رہتی اس کے بغیر وہ خود سے خود اس فسک و فجور میں مبتلا رہتے ہیں تو کچھ لوگوں کی وضاحت یہ ہے کہ شاید رمضان کے مہینے میں یہ فسک فجور نافرمانی سرکشی کفر اسیان یہ سب کچھ کیوں چلتا ہے کیونکہ مزاج کیفیت کے اندر وہ سب کچھ داخل ہو چکا ہوتا ہے اور فطرت سانیہ کے طور پر یہ آٹومیٹکلی خود سے خود ہوتا رہتا ہے حالانکہ شیاطین جو ہیں وہ چکڑے ہوئے ہوتے ہیں باب نمبر چاند دیکھنے کا ویان حدیث نمبر 929 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھو اور روزہ رکھو تو روزہ رکھو اور جب اس کو یعنی عید کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو اور اگر تم چاند تم سے پرشیدہ ہو یعنی تیسویں شب کو یعنی بادل وغیرہ کی سبب وغیرہ وہ نہ آئے تو اندازہ اس کے واسطے کر کے تیس دن پورے کر لو تو یہاں پہ بھی بنیادی طور پر شہر و رمضان کے الفاظ نہیں ہیں رمضانی کے الفاظ ہیں بہرحال چاند کے حوالے سے بات آگے بھی چل کے زیادہ وضاحت سے ہوتی ہے کہ چاند کے دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم چاند نہ دیکھو تم روزہ نہ رکھو اور جب تک تم چاند نہ دیکھو یعنی جب تم رمضان کے مہینے کا چاند نہ دیکھو تب تک تم رمضان کے مہینوں کو روزہ شروع نہ کرو اور جب تک تم شوال کے مہینے کا چاند نہ دیکھو تب تک تم روزوں کو افطار کر کے عید کا معاملہ عید الفتل کا معاملہ جو ہے آغاز نہ کرو اور اگر اگر ادھر سے شابان کے تیس دن ہو گئے ہیں رمضان کے تیس دن ہو گئے ہیں اور چاند نظر نہیں آیا لیکن معلوم ہے کہ بہر کیف اب اگلا دن شوال کا یا بہر کیف اگلا دن رمضان کا ہوگا تو اس وقت چاند کا نان نظر آنا جو ہے وہ رکابت نہیں بنے گا اسی حوالے سے رمضان کی فضیرت کے حوالے سے ایک اور حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور ثواب کی امید سے تو اس کا ثواب کیا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں نیکی کی نیت سے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی نیت سے روزہ رکھے گا تو کیا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور رمضان کے مہینے میں یہ فضیلت صرف روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہے تین حوالوں سے ہیں یہی حدیث کے الفاظ تین حوالوں سے ہیں ایک ہے کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں احتساب کی حالت میں رکھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے دوسری حدیث ایماناً و احتساباً نیکی کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا قیام اللہ حوالی کا احتمام اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تیسری بات وہ شخص جو ایمان کی حالت میں اور نیکی کی حصول کی نیت سے لیلت القدر کی راتوں میں قیام کر کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اس کے بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو رمضان میں تین عمل روزوں کا رکھنا کیا ملائل کا کرنا اور لیلت القدر کی کوشش اور محنت کرنا یہ تینوں اس کے جو پچھلے گناہ ہیں اس کی بخش کا ذریعہ بند ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس لئے وہ حدیث آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ سخی تھے بھلائی میں اور رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے یعنی عام دنوں میں بھی بہت زیادہ سخی تھے لیکن جب رمضان کے مہینے میں آپ حضرت جبریل کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی تھی اور سارا مہینہ ہوتی تھی اور حضرت جبریل امین کے ساتھ وہ قرآن کی نشست ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے باب نمبر چار جو روزے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کا حکم کیا ہے حدیث نمبر 925 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور بہودہ باتیں کرنا نہ چھوڑے اس کے کام اور اس کام سے باز نہ رہے تو اللہ کو اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی کچھ پروان نہیں جو لوگ جھوٹ بولنے اور بہش بات کرنے سے روزے میں نہیں رکھتے تو حدیث بتا رہی ہے اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں روزہ صرف بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے روزہ تو تربیت ہے زبط نفس کی اور روزہ تربیت ہے تقوی کی فرضی اس لئے کیا گیا تالا اللہ کم تتکون اور روزہ جہنم سے ڈھال بھی تب ہی بنے گا اگر یہ روزہ تربیت کا ذریعہ بنتا ہے زبط لسان سکھا رہا ہے اللہ کو بدگوئی کی بات پسند نہیں اور سو برائی باتوں میں سے سب سے بڑی بات کیا ہے ام الخبائس جھوٹ روزہ تربیت کرتا ہے جھوٹ کو چھوڑنا ام الخبائس کو ام الخبائس کو روزہ دار کی زندگی میں سے خارج کرنا یہ روزہ کا بہت بڑا مقصد ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے تو ام الخبائس فرمایا اپنے حدیث میں اور قرآن نے کیا کہا جہاں پہ بتوں کی گندگی سے بچو جہاں کہا اللہ نے بتوں کی گندگی سے بچنے کا حکم دیا اور وہیں پر اللہ نے جھوٹ سے اشتناب کا حکم دیا قرآن میں اشتناب کا حکم معلوم ہے کس کس سے ہے بتوں کی گندگی سے جھوٹ سے شراب سے جھوے سے انساب اور ازلام تو گویا شرک سے اور بت پرستی سے انساب اور ازلام یہ سب ایک ہی ہے اور ادھر شراب اور جھوے اور جھوٹ سے اشتناب کا حکم ہے یہ حرام سے بھی زیادہ سختی کے الفاظ ہیں اشتناب کے الفاظ ہیں اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں جھوٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے حرام کرتا گناہوں کی فیرس نہ بتا دوں کیا میں تمہیں تین بڑے بڑے حرام کرتا گناہوں کے نام نہ بتا دوں آپ نے کیا فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور آپ نے فرمایا راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جب پہلی دونوں چیزیں دونوں الفاظ فرمائے یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کے ساتھ نہ فرمانی کرنا تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور جب آپ نے آخری چیز کو کہا تو آپ ٹیک سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے وہ کلمات تین دفعہ دہرائے قول الزور قول الزور شہادت الزور جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی کبائی یہ ہے جھوٹ روزے میں بھی اگر جھوٹ نہیں چھوڑا تو اس روزے نے کچھ نہیں سکھایا اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ روزہ صرف زبان کو پیاسا کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے حلق کے اندر پیاس سے کانٹے چوب رہے ہوں لیکن وہ زبان جھوٹ بول رہی ہو وہ زبان غیبتیں کر رہی ہو وہ زبان چگلیاں کر رہی ہو یہ روزے کا مقصود نہیں تھا روزے کا مقصود تھا زبان کی اور شرم کا کی حفاظت سکھانا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی زمانت کے حقدار بن سکے رمضان سے پہلے سورہ حجرات کا متعلیہ بھی ضرور ہی کر لیا کریں کیونکہ سورہ حجرات زبان کے فتنوں اور حفاظتِ لسان کی احقامات سکھاتی ہے وہ زبان جس نے جھوٹ بولا اور چگلی غیبت کرنا مزاک اڑانا استہزا کرنا فہش باتے کرنا نہیں چھوڑا اللہ کو زبان کو پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ باقیہ بھی تو موجود ہے نا دور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ طیبہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس میں مل بیٹھی روزے کی حالت میں کچھ چگلی کی کچھ غیبتیں کی اب جب اپنے اپنے گھروں میں الگ ہو گئے گئیں تو پیٹ میں شدید درد اٹھا بلکل مرنے کے قریب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملہ لائے گیا کہ ایسے دو عورتیں روزے کی حالت میں اور شدید پیٹ کا درد ہے کیا معاملہ کیا جائے آپ نے دونوں کو طلب کیا تھا آپ نے کہا تھا ان دونوں کو میرے پاس لے کیا دونوں عورتوں کو حاضر کیا گیا آپ نے پھر ایک ایک پیالہ منگبایا اور آپ نے پہلی عورت کو کیا حکم دیا آپ نے کہا کہ اس کے اندر قیقر ہو اس نے قیقی اور اگلنے پر کیا نکلاتا کچھا گوشت خون اور پیپ پھر دوسری عورت کو بھی آپ نے یہی کہا اور اس میں بھی پیالہ اسی کچھے خون گوشت اور پیپ سے بھرا آپ نے دونوں کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا یہ تمہارے تمہارے بھائیوں اور تمہارے ان اقارب کا گوشت اور خون ہے جو تم نے اپنی غیبتوں کی شکل میں اپنی روزے کی حالت میں کھایا ہے قرآن نے اسی کے لئے فرمایا کیا تم جاؤ گے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کہاں فقر اختمو ہو تم اسے کراہت کرو گے وہ کراہت عام حالتوں میں بھی ہے لیکن روزے کی حالت میں اس کی کراہت مزید بڑھ جاتی ہے باب نمبر پانچ کوئی گالی دے تو اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ میں روزے دار ہوں شاتمہ وصہ بابا گالی دینا نائن ٹوئنٹی سیکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لئے ہے یعنی اس کا بدلہ اس کے لئے مقصود ہے تعریف لوگوں سے اور عزت اسلام سے لیکن روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزہ ڈھال ہے جب کوئی روزے دار ہو جاتا ہے تو چاہئے کہ فہش بات نہ کریں نہ شور مچائے یعنی شور مچائے کا مدب لڑائی جھگڑے اور گالی گلوش اور اگر اس کو کوئی برا کہے یعنی اس کو کوئی گالی کہے کوئی برا بھلا کہے کوئی اس کے ساتھ گالی گلوش کا معاملہ کرے یا اسے لڑنا چاہے تو اسے کہیے کہ میں روزہ دار ہوں اور قسم میں ازاد کی جس کے قابو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے البتہ روزہ دار کے موں کی بو زیادہ تر پاک اور خوشبودار ہے مشک کی خوشبوسے اور روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں کونسی دو خوشیاں دو خوشیاں ہیں وہ ان سے خوش ہوتا ہے ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور دوسرا جب اللہ سے ملے گا تو وہ اپنے روزہ کی جزاز سے خوش ہوگا یہ روزہ کی فضیلت ہے کہ اللہ اللہ روزہ کا خود حجر دیتا ہے اللہ روزہ کو جہنم سے ڈھال بنا دیتا ہے اور اللہ یہ خوشکبری دیتے ہیں کے روزے دار کیلئی دو خوشیاں ہیں ایک اس کے روزہ کھولتے وقت روزہ کھولتے وقت کیلئی کیا خوشکبری ہے ایک تو ہمیں حدیث نے بتا دیا کہ ہر افتار کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی روزے داروں میں سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتے ہیں تو ایک تو یہ روزے دار کیلئے خوشکبری ہے دوسرے ہمیں یہ بھی خوشکبری ہے روزے دار کیلئے کہ افتار اور سہری کے عوقات میں روزے دار کی دعائیں اہم روزے کی حالت سے بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کے لئے خوشکبری ہے اور دوسرے روزے دار کے لئے خوشکبری وہ کھانا کھاتا ہے اپنی بھوک مٹاتا ہے اپنی پیاس مٹاتا ہے قوت اور طاقت اور توانائی پاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے پھر مسرور اور شہداب ہو جاتا ہے اور پھر دوسری خوشی اللہ سبحانہ تعالی سے ملاقات کے وقت جب اللہ سبحانہ تعالی کو اس روزے دار کے موں کی خوشبو مشک سے زیادہ پسند آئے گی اور زیادہ محبوب ہوگی باب نمبر چھے جو عورت سے مجرد ہونے کے سب اپنے انجان پر زنہ کا خوف کرے تو اسے جائیے کہ روزہ رکھے خدیث نمبر نائن ٹوئنٹی سیون حضرت القمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس حالت میں میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتا تھا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو نکاح کی اور خانہ داری کی یعنی اہل خانہ کے مالی خراجات اٹھانے کی ذمہ داری اور جسمانی تعلقات اٹھانے کی ذمہ داری رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے اس واسطے کے نکاح نظر کا بہت بڑا روکنے والا ہے اور شرمگاہ کا بہت بڑا بچانے والا ہے یعنی نکاح کی وجہ سے انسان حرامکاری کی وجہ سے بچتا پھرتا ہے اور جس کو خانہ داری کی طاقت نہیں ہے تو اسے اپنے اوپر روزے رکھنے لازم جانے اس واسطے کے حق میں روزہ خسی کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہوت کے زور کو کھاڑ دیتا ہے یہ بیچے بھی ہم قرآن کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص نکاح کی صلائیت نہیں رکھتا اس کو کیا کرنا چاہیے کسرے سے روزے رکھیں باب نمبر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم چاند دیکھو تو تم روزہ رکھو اور جب تم عید کا چاند دیکھو تو تم افتار کر لو آپ کو معلوم ہے کہ اس آسمان میں اللہ سبحانہ تعالی کی دو مخلوقات سورج اور چاند جہاں ان کے اور بہت سے بنائے جانے کے بہت سے مقاصد ہیں اور اللہ ان کے ذریعے اور بہت سے کام کرتا ہے سورج چاند ستاروں کے ذریعے یہ سورج اور یہ چاند بنیادی طور پر کیا ہیں یہ قدرتی جنتریہ بھی ہیں دنوں کا مہینوں کا ہفتے کا شمار لگانے یعنی نیچرل کیلینڈرز اور قدرتی جنتریہ بھی ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کیلینڈرز اور قدرتی نیچرل کیلینڈرز جو ہیں وہ شمسی اور سولر کیلینڈرز ہیں اور کمری کیلینڈر ہے جسے ہم لیونر کیلینڈر بھی کہتے ہیں بنیادی طور پر کمری اور لیونر کیلینڈر جو ہے وہ مسلمانوں کا اسلامی کیلینڈر ہے اور جو شمسی اور سولر کیلنڈر ہے وہ بنیادی طور پر کرسچن کیلنڈر کہا جاتا ہے لیکن ہم یہ بات بازے طور پر جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بہت سے حکمات تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حکمات سورج کے حوالے سے ہیں اور بہت سے کمری کیلنڈر کے حوالے سے ہیں تو بیسے سورج کے حوالے سے ہماری نمازوں کا تعیون سورج کے حوالے سے ہیں نمازوں کے اوقات کا تعیون سورج کے حوالے سے ہیں رمضان ہی میں سہر اور افتار کا تعیون کس سے ہے وہ سورج کے حوالے سے ہے تو لہٰذا بہت سے چیزیں ہماری سورج کے حوالے سے بھی ان کا تعیون ہے عبادات کا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعیون خاصل خاص صرف کمری کیلنڈر کے ساتھ ہی ہوگا اور ان میں سے ایک جیسے حج یام معدودات جانے دن کون سے رمضان کے دن حج کا روزوں کا تعیون اسی طرح ایک بیوہ کی عدت ایک متعلقہ کی عدت روزات رضا حمل کا جو مدت ہے ان سب چیزوں کا تعیون کیسے ہوگا کمری کیلنڈر کے حوالے سے ہوگا تو کمری کیلنڈر یعنی چاند کی جنتری کے حوالے سے روزوں کا آغاز اور روزوں کا اختتام ہوگا اور حدیث کے الفاظ بیسی سے ملتے جھلتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ رکھو یہاں تک چاند کو دیکھ لو اور روزہ نہ کھولو یہاں تک عید کا چاند دیکھ لو اگر چاند تم سے پرشیدہ رہے تو اس کے لئے اندازہ کر لو حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی ایٹھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انہتیس دن کا ہے سو روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ لو یعنی اگر تم نے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو روزہ مت رکھو اور اگر دھاکا چاہے تم پر چاند یعنی اس کے اور تمہارے درمیان بادل ہائل ہو جائیں تو پوری گنتی کتنی کر لو تیس دن کی گنتی کر لو اسے ملتی چھولتی اور بھی آگے بہت سے یہ حدیث ہیں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا کہ رمضان کے مہینے کا آغاز چاند دیکھ کر ہوگا اور رمضان کے مہینے کا اختتام بھی چاند دیکھ کر ہوگا اور اگر مطلع عبرالود ہو یعنی بادل وغیرہ آ جائیں تو پھر مہینے انتیس کے مہینے کو تیس کا مہینہ فقدرو اس کا اندازہ کر کے اس کو تیس کر لو اور اگر تیس میں دن بھی بادل چھا گئے ہیں اور چاند وغیرہ نظر نہیں آ رہے تو پھر کیا ہے پھر کیا کریں گے پھر تیس کے بجائے اس کے اگلے مہینے کی پہلی تاریخہ آغاز کر لیا جائے گا بغیر چاند دیکھیں چاند کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ ایک شخص کی گواہی بھی اگر چاند کے حوالے سے ہو جائے تو وہ ایک شخص کی گواہی بھی معتبر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روزے دار اپنا چاند دیکھے گا تو ہی روزہ رکھے گا اس حدیث کے اطلاق اس بات پر نہیں ہے کہ فردن فردن کہا جا رہے کہ چاند تم دیکھو گی تو پھر تم روزہ رکھو گی اور فلاں دیکھے گی تو فلاں روزہ رکھے گی نہیں اس کا اطلاق یہ نہیں ہے کہ فردن فردن چاند دیکھنا ضروری ہے اس کا مطلب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اور اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آبادی میں سے ایک شخص بھی چاند دیکھ لے تو وہ ایک شخص کی گواہی بھی قابل اعتبار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تحیبہ میں ایک موقع پر صرف حضرت عبداللہ بن عمر نے چاند دیکھا اور آپ نے صرف ایک فرد واحد کی گواہی اور ان کے روت خلال پر آپ نے روزے رکھنے کا حکم دیا پھر بس اوقات ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ چاند جب نظر آتا ہے ایک دن نظر نہیں آتا اور اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک بحث تکرہ اور ایک لڑائی جھگڑے کا خاص طور پر آج کے زمانے میں تو وہ روت حیلال والوں کے ساتھ بہت زیادہ برا بھلا کہنے کا تذکرہ جو ہے اس کی ایک سیریز کا آغاز ہو جاتا ہے سارا رمضان ہی اس بحث تبصرے میں گزر ہوتا ہے نا ایک دن ہلکے سے بادل ورد چائے ہوتے اور مطلعہ ہلکے سہبرالود ہوتے اس سے چاند نظر نہیں آتا ہے اور اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے تو وہ چاند کیا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر سارے لوگ سارے کا سارا رمضان کھا گئے ہمارا ایک روزہ آئید آگے کر دی پیچھے کر دی پتہ نہیں کیا بحث تقرار تو حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تمہارے لئے چاند کو بڑا کر دیتا ہے یعنی اگر ایک دن نظر نہیں آیا اور اگلے دن نظر آیا اور تم یہ کہہ رہے ہوگا یہ پہلی کا نہیں یہ دوسری کا ہے تو نہیں اللہ نے چاند کو تمہارے لئے بڑا کر دیا لہٰذا جس دن تم اس کو دیکھو تم اس کو اسی دن کا کہو جس دن تم اس کو دیکھو تم اس کو اسی دن کا کہو کتنی حکمت ہے اور پھر کتنا بھاریکی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے حدیث اور قرآن کے ذریعے ہمیں دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی سمجھا دی اور یہ سمجھائے کیوں جا رہا ہے مسئلہ کہ یہ آپ اس میں جھگڑے نہ ہونے لگیں آپ اس میں لڑائیاں نہ ہونے لگیں اتنی بھاریکی سے دین نے آپ اس میں لڑائیاں اور جھگڑے کو روکنے کیلئے انصداد کے طریقے اختیار کیے اور آج کن فروئی اختلافی مسائل کی اوپر پھر کابندی اور گردنوں کے کاٹنے کا طریقہ رائے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے نکلنے پر وہ نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے اور یہ بھی معمول کے مطابق ہونی چاہیے اور رمضان پر بھی اس کا احتمام ہونا چاہیے اللہم اخلل ہو علینا بالامن والی ایمان والسلامتی والاسلام کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ چاند ہمارے اوپر ایمان اور امن کی حالت میں جو ہے اور سلامتی اور اسلام کی حالت میں ربی و ربک اللہ کہ اے چاند میرا اور تیرا رب جو ہے یعنی توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے شرک سے نفی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی پر ایک دعا کی جاری ہے کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ خیریت اور آفیت سے اترے بہرحال چاند کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ جب چاند نظر آ جائے تو روزہ متلک واجب ہے چاند کے حوالے سے ایک اقامات پھر میں دور آ رہی ہوں کہ سب سے پہلے سب کو فردن فردن چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے کسی ایک شخص کی یا دو لوگوں کی گواہی کافی ہے ایک بستی ایک علاقے میں سے چند افراد کا دیکھ لینا یا ایک کی گواہی بھی دے دینا اس کے لیے روتِ حلائل کے لیے کافی ہے دوسری بات ہے کہ جب چاند کے دیکھنے کا معاملہ اور اعلان ہو جائے تو پھر روزہ رکھنا واجب ہے اور اگر رمضان سے پہلے چاند نظر نہ آیا تو روزہ رکھنا منع ہے تو یہ سب کچھ روتِ حلال کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوگا اس کے علاوہ مختلف آرہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ اگر ایک شہر والے چاند دیکھ لیں تو پھر دوسرے شہر والوں کا رویہ اور حکم ان کے لیے کیا ہے کچھ کے نزدیک مختلف مذاہب اور مختلف آرہ ہیں کچھ کے نزدیک ہر شہر والوں کے لیے اپنا ایک ایک گواہ ہونا ضروری ہے لیکن اکثریت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک شہر والے ایک بستی والے چاند دیکھتے ہیں اور خبر دوسرے شہروں تک بھی پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی ان کے روتِ خلال کی گواہی کو متبر سمجھ کر روزے کا آغاز کریں مثلا اگر لاہور میں چاند نظر آگے اور اس کی خبر کراچی والوں تک بھی پہنچ جاتی ہے تو اس رائے کے مطابق وہ لوگ بھی اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں مالکی رائے میں یہ ہے کہ اگر دور دراز کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ دور دراز کے لوگ جو ہیں وہ تو اس روتِ حلال کو نہیں مانیں گے لیکن قریب کے شہر اور قریب کے علاقے جو ہیں وہ کسی ایک کی روتِ حلال کی گواہی کو مانیں گے بات شافی معاملات میں بھی رائے یہ ہے کہ اگر شہر پاس پاس ہیں تو ایک شہر کا حکم ہوگا اور اگر دور دور ہیں تو پھر اس کے لئے رائے دو ہیں یعنی اگر شہر قریب قریب ہیں تو وہ تو ایک گواہی کو مانن گے وہ سب کے سب شہر قریب والے شہر جو ہیں وہ رکھ لیں گے روزہ لیکن جو شہر دور ہیں ان کے بارے میں دو رائے موجود ہیں امام شافی کی نظر یہ ہے امام شافی کی رائے یہ ہے کہ دور والے شہر وہ جن کے جن کا مطلع یعنی جن کے کلائمٹ ایک جیسے ہیں وہ دور کے شہر جن کا کلائمٹ یا جن کا موسم ملتا جلتا ہے وہ دور کے شہر کے لوگ بھی ان کی رائے کو مان لیں گے اور یہاں پھر ایک رائے یہ ہے کہ وہ شہر جو نماز قصر کی حد کے اندر آئیں گے وہ طروعت حلال کو ماننے گے جو نماز قصر کی حد سے دور ہو جائیں گے ان پر روتِ حلال کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا نماز قصر کے اقامات ہے یہ نا کہ آپ اپنی شہری عبادی سے جب نکل جائیں تو بہرحال اس میں مختلف آ رہا ہے کچھ کی رائی یہ ہے کہ ایک ریاست کے شہر تمام کے تمام اس ایک روتِ حلال کو مان سکتے ہیں اور دوسری ریاستوں کے اپنے علاقے اور اپنی ریاست کے مطابق عمل کر سکتے ہیں بہرحال اس میں بہت زیادہ اختلاف رائے ہیں لیکن کچھ کی رائی یہ بھی ہے کہ روتِ حلال کو ترجیحاں وہاں تک مانا جائے گا جہاں تک خبر پہنچ گئی جہاں تک خبر پہنچ گئی لیکن آج کے دور میں تو پھر اس چیز کا امپریشن نہیں ہو سبتہ کیونکہ خبر تو فوراں ہی سہر دنیا میں پہنچ جاتی ہے بہرحال اس میں مختلف آ رہا ہیں لیکن بہترین یہ ہے کہ اپنے علاقے اور اپنی ریاست کو مد نظر رکھنا ضروری ہے حدیث نمہ نائن ہنرنین ٹوئنٹی نائن یہ مہینوں کے حوالے سے کہ مہینے انتیس دن کے ہوتے ہیں اور تیس دن کے ہوتے ہیں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلہ کی قسم کھائی یہ ہم نے واقعہ کل ہی ابھی غزوہ حضاب کی حوالے سے سورہ حضاب میں پڑھا کہ غزوہ حضاب کے بعد اور غزوہ بنو کریزہ کے پاس جب مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مالِ غنیمت آیا تھا تو کیا کیا تھا وہ منافقین کی عورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے پاس کبھی کچھ تھوڑا بہت بیٹھی تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے ازواج متحرات کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں مالِ غنیمت میں اتنا دھیر سا مالِ غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان نفقی اور اپنے خراجات کے مطالبے کا معاملہ کریں تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تشریف لائے تھے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہن میں تشریف فرماتے اور وہ مہات المومنین اس وقت کتنی تعداد تھی اس وقت چار مہات المومنین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدر نقام میں تھی تو یہ دونوں صحابہ اکرام تشریف لائے اور وہ مہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرمائے اور آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا یہ مجھ سے خرچے میں اور نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج متحرات سے ایلہ کا معاملہ اختیار کیا تھا اور ایلہ کس کیفیت کو کہتے ہیں ہم پیچھے قرآن میں بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں ایلہ اس قسم کو کہتے ہیں کہ جب شہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے اور ہمیں سورہ نساء اور قرآن کی حکمات سے بتا چلتا ہے کہ ایلہ کی مطد کتنی ہے چار مہینے اگر چار مہینوں کے اندر کولی یا فیلی طور پر وہ شہر رجوع کر لیتا ہے اور اپنے قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کر دیتا ہے تو رجوع ہے اور اس میں کسی قسم کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن اگر وہ چار مہینے تک نہ قسم توڑتا ہے نہ کسی شکل میں رجوع کرتا ہے تو کچھ کے نزدیک تو یہ کہ خود سے خود طلاق کا معاملہ رونو ماں ہو جاتے ہیں اور کچھ کے نزدیک یہ طلاق تو نہیں ہوتی لیکن اس خاتون کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس پر وہ طلاق کا مطالبہ اپنی خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے اپنی بیویوں کے پاس نہ جاننے کی قسم کھائی تو جب انہتیس دن گزرے تو صبح کوئی آر شام کو ان کے پاس آئے تو کسی نے یہاں پر کسی کے الفاظ جائے اور ہمیں ایک سر روایت میں بتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ ایک مہینہ نہ آنے کی قسم کھائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ انہتیس دن کا بھی تخوت ہے باب نمبر آٹھ عید کے دو مہینے ناکس نہیں ہوتے حدیث نمبر نائن ہنڈرین تھرٹی حضرت عبو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مہینے ہیں وہ کم نہیں ہوتے ایک مہینہ عید رمضان کا اور دوسرا ذو الحج کا باب کا جو الفاظ ہے شہرہ عید لا ینقصانی گویا عید کے مہینے دو ہیں عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ افراد کے لیے عیدیں دو ہی ہیں عید الفطر اور عید الزحہ دو عیدیں بڑی عید اور چھوٹی جسے ہم کہتے ہیں رمضان کے بعد خوشی منانا گناہوں کی بکشش رمضان کو صحت میں پا کر روزے رکھنے کی کوششیں اس راتوں کا قیام لیلت القدر کو حاصل کرنے کی کوششیں اور مینطیں اور کابشیں کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے خوشی منانا عید الفطر اور پھر عید الزحہ یہ کیا ہے جی یہ بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں قربانی کی عید حاجیوں کے حج اور باقی جو دس ذلحج کی عبادات اس کے حوالے سے وہ دوسری عید کا تصور عیدیں دو ہی ہیں اس باب کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے اور متفرق حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے عیدیں دو ہی تصور ہیں تیسری عید کسی حوالے سے کسی رسم سے کسی اہم سے اہم یا غیر اہم یا کسی شکل میں بدتت ہے اور اس کا کوئی تصور نہیں چاہے وہ عید ملاد و نبی ہے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے یا کوئی اور موقع پر اختراب آزی اور بدتات کے طریقے سرائج کی گئی عیدیں دو ہی ہیں تین عیدوں کا تصور شریعت کا رنگ نہیں ہے فرمایے جارے ہیں کہ دو مہینے ہیں اور وہ کم نہیں ہوتے کم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی زبی کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہی دو مہینے ہیں جو کم نہیں ہوتے کچھ کے نزدیک تو یہ کم نہیں ہوتے کہ مطلب یہ کبھی 29 دنوں کے نہیں ہوتے یہ ہمیشہ 30 دنوں کے ہوتے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے کچھ حدیث کی شرح یہ لکھیں گی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات پر امپلائی کریے کہ یہ دو مہینے کبھی 29 دنوں کے نہیں ہوتے یہ مہینے دو عید کے مہینے ہمیشہ 29 دنوں کے ہمیشہ 30 دنوں کے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں مہینوں میں کیا ہے کبھی 29 دن ہوتے کبھی 30 دن ہوتے تو یہ جواز اور یہ شرح درست نہیں ہے پھر کچھ لوگ اس کی حدیث کی شرح یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سال میں یہ دونوں مہینے کٹھے کم نہیں ہوتے کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ دونوں مہینے ایک ہی سال میں 29 دن کے ہوں یعنی اگر ایک مہینہ 30 دن کا ہے تو دوسرا مہینہ ایک مہینہ 29 کا ہوا ہے تو دوسرا ضروری 30 کا ہوگا یہ بھی ضروری نہیں ہے آج ہم کرنیڈر دیکھیں بہت سے سال دیکھیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی سال ایسے گزرتے ہیں کہ دونوں مہینے 29 دنوں کے ہو جاتے ہیں بہرحال اصل مطلب کیا ہے دونوں کم نہیں ہوتے اپنے عجر و سواب کے حوالے سے اپنی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت اور قبول منظور ہونے کے حوالے سے اپنے درجے اپنی فضیلت اپنے عجر اپنے سواب اور اللہ کے ہاں اپنے محبوب ہونے کے حوالے سے اور بلندرجات کے حوالے سے یہ دونوں مہینے کم نہیں ہوتے اور ہمیں معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا عجر عام مہینوں سے بڑھ جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذو الحج کے لئے بھی کیا فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ کو کسی دن کی نیکیاں اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند اور محبوب نہیں جتنی عشرہ ذو الحج یعنی ذو الحج کے پہلے دس دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت تو گویا اصل مطلب اس حدیث کا ہے کہ یہی وہ دو مہینے اور دو سپیسیفک عیدے ہیں جن کا عجر، ثواب، قدر و منزلت، فضیلت اللہ کے ہاں باقی تمام مہینوں سے نہیں گھڑتی اور سب سے زیادہ ہے باب نمبر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھیوں کا یہ فرمانا کہ ہم امیوں کی جماعت ہیں ہم حساب نہیں لگا سکتے حدیث نمبر نائن تھرٹی ون ابن عمر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماعت ہیں انپڑ لوگوں کی حساب کتاب نہیں جانتے مہینہ ایسا ہے اور ایسا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی ہونے کا اطراف کیا صحابہ اکرام کیونکہ آپ کو پتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی بہت تھوڑے لکھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو آپ نے اطراف یہ بھی ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو انگلیوں پہ ہم گنتی سے ون ٹو ٹری فور کر کے گن نہیں سکتے اور انگوٹہ بند رکھا اور تین بار اسی طرح کیا لیکن تیسی بار میں انگوٹے کو بند نہیں کیا بلکہ ان کو بھی انگلیوں کے ساتھ کھول دیا یعنی مہینہ کبھی انہتیس دن کا اطرا کردہ에 یعنی کبھی آپ نے پہلے کیا کیا مہینہ پہلے آپ نے دس پھر آپ نے بند کیا پھر آپ نے دس بھی سوک ہے پھر آپ نے بند کیا اور پھر آپ نے کیا کیا آپ نے ایک انگوٹی کو بند کر کے نو انگلیاں دکھائیں تو گویا یہ کیا ہوا آخری دفعہ تیسی دفعہ آپ نے نو انگلیاں دکھائیں اس سے کتنا مطلب ہو گیا 29 اور پھر آپ نے دو دفعہ ہاتھ بند کر کے کولا اور آخری دفعہ کیا کیا انگوٹھا بھی پورا کیا گویا تیس اشارے سے آپ نے بات سمجھا یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تعلیم کے ذریعے demonstrate کر کے actually دکھا کے پڑھانا یہ بھی تعلیم کا بہت effective طریقہ ہے باب نمبر دس کوئی آگے نہ بڑے رمضان سے ایک یا دو دنوں کے روزے حدیث نمبر 932 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی آگے بڑے رمضان کے یعنی پیشوائی کرے رمضان کی کوئی ایک یا دو دن کے روزے سے مگر وہ مر جو اپنی عادت سے روزہ رکھا کیا کرتا ہے سوچائیے کہ اس کو روزے رکھے یعنی کسی کو بطور سنت دو شمبہ کے یا سی شمبہ کے روزے عادت ہو ہی ہے گویا فاضح طور پر کیا پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے شابان کے مہینے میں متصل روزے رکھنا رمضان سے متصل روزے رکھنے سے منع فرمایا ابھی پیچھے آپ نے حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں بھی روزے رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں قصرت سے روزے رکھتے تھے اور میرے جو روزے چھٹ گئے ہوتے تھے میں ان کو پورا کر لیتی تھی یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس قول کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے جو روزے چھٹے ہوتے تھے حیث کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ ان کو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پورا کہتی تھی گویا ان روزوں کی قضا واجب ہے ابھی ہم نے قرآن میں بھی بڑا والے تکمل العدت تاکہ تم اپنی تعداد کو پوری کرلو انشاءاللہ اس پر آگے وضاحت سے بات ہوگی اور دوسری بات ہے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پورا کر لینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی مستخب ہے اور کچھ کی رائے میں انشاءاللہ آگے جا کے میں وضاحت سے بات کروں گی کہ اگر قضا روزوں کو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو کچھ آئمہ کی نظر میں پھر قضا بھی دینی ہوگی اور ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کے کچھ قضا روزے چھٹ گئے ہوتے تھے تو ان قضا کو پورے کرتے تھے آپ فرماتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو سارا شعبان کا مئینہ روزے رکھتے تھے لیکن آپ نے عمد کو کیا تاقید فرمائیے کہ نص شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں نص شعبان کے بعد آپ نے اسپیسفک حالت میں کہا کہ ایک شخص جو لگاتا روزے رکھنے کا عادی ہے اس کو تو اجازت ہے لیکن نص شعبان یہاں پر کیا ہے کہ شعبان سے پہلے صرف دو تین دن روزے نہ رکھے جائیں لیکن اور احادیث میں الفاظ موجود ہے کہ نص شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں اور یہ بنیادی طور پر کس حوالے سے کہا جا رہا ہے ایک رمضان کے استقبال کے حوالے سے رمضان کے استقبال کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خواہد اس طریقہ کا اور اس لئے بھی سکھایا تاکہ آپ دیکھیں کہ روزہ نہ نہ کرتے ہوئے جسم میں ایک کمزوری ایک زوف کی کیفیت پیدا کرتا ہے تو رمضان سے پہلے تقریباً پندرہ دن اچھی طرح سے کھانا پینا جسم کی طاقت قوت توانائی کو بھی بحال رکھے گا تاکہ اچھے طرح سے پورے ذوق و شوق اور جسم کی فل قوت اور توانائی کے اندر وہ رمضان کی اپنی عبادات کر سکے اور ویسے بھی یاد رکھے گا کہ عبادات کا بھی بہت زیادہ تعلق سخت اور جسم کی قوت اور توانائی کے ساتھ بھی ہے تو رہا سبحانہ وتعالی یہ نہیں چاہتے کہ ایک شخص پہلے ہی زوف اور کمزوری میں اور رمضان کی ساری سانتتیں چکے ہیں وہ اتنی طاقت قوت ایمان اور ایمان کی حالت میں نہ سمیٹ پائے تو اس لیے اس چیز کا معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں جیسے ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں رمضان سے پہلے کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں تو اس پر استقبال رمضان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کر لی جائے ہنو جیسے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کام رمضان میں کرنے اپنا کوئی گروسریز اپنا کوئی سودہ یہ تمام چیزیں رمضان سے پہلے لے کے رکھ لی جیے کٹھا کر لی جیے راشن وغیرہ جمع کر لی جیے کوئی چیزیں آرٹ و مرشلہ فریزرز اور فریج وغیرہ ان ساری چیزوں کو بھی اپنے دین کے معاملات اور اپنی عبادات کا معابن بنانا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں کچھ بنا کے رکھ لی جیے اور پھر جیسے بہت سے لوگوں کو وہ عید کا اور ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ اعتمام کرنا ہوتے تو وہ تمام چیزیں اپنی ان دنوں میں کر کے رکھ لی جیے تاکہ رمضان کی وہ ایک ایک گھڑی جو اتنی بہت سعادت اور اتنی بہت سے رحمت اور برکت ہے تو اس میں سے کوئی وقت جو ہے وہ کسی اور کام میں زائع نہ ہو جائے تو اس لیے یہ بھی بہت ہی معاون ہوگا اگر روزے نہیں رکھے روزے کی حالت میں بساوقت ایکسٹرہ کام کرنے مشکل ہو جاتے تو یہ پندرہ دن ٹوٹل فرصت کے ہیں تاکہ اپنے دنیاوی کام ایک روزہ دار رمضان سے پہلے اچھی طرح سے سیٹل کر لے وائنڈ اپ کر لے اور پھر آرام سے وقت کی فرصت طاقت صحت ایمان کی کیفیت اپنے رمضان کی جو ساری عبادات ہیں اس کا استقبال کریں اور بیسے بھی استقبال رمضان کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ سپیشل نشست رکھنا کانورسیشن کرنا بات کرنا پلاننگ کرنا رمضان کے آنے سے پہلے جیسے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں خطب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ طریقہ اپنا آنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم آپس میں گھر میں ہر مختلف جگہوں میں اپنے محول اپنے مانشری اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ریسیپشن کی تم کیا کر رہی ہو رمضان نے آنا لیا ہے میں یہ کر رہی ہو اور پھر اچھا رمضان میں کیا کریں گے کیا ہوگا اور پھر اپنے ٹارگیٹس اپنے گول اپنے خدف سیٹ کرنا پیشے دفعہ میں نے فلا چیز کا متعلیہ کیا تھا اس دفعہ میں یہ کروں گا اس دفعہ میں عبادات ایسے ہو تو یہ سارے کی ساری پلاننگ اور ڈسکشن جو ہے یہ رمضان سے پہلے ہو تاکہ ایک محول پیدا ہو جائے آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے ایک سال پہلے تیاری ہوتی ہے اور یہ کتنی بڑی چیز ہے یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے اللہ جب جنت کو سجائیں گے تو اس کی تیاری کے لیے شابان کے مہینے میں وہ انوائرمنٹ بلٹ اپ کریں وہ محول کریئٹ کریں وہ ڈسکشن وہ پارٹیسپیشن اس دفعہ یہ کریں گے پہشی دفعہ یہ نہیں ہوا تھا پہشی دفعہ مجھ سے یہ رہ گیا تھا میں اس کام سے محروم رہ گئی تو رمضان سے پہلے شابان میں رمضان کی ریسپشن اور استقبال کے لیے پلاننگ کرنا اس کے مطابق کام کرنا اس کی کوشش کرنا اور اس کے محول کا تاثر اپنے اوپر گھر والوں پر قائم کرنا یہ بھی استقبال ہے رمضان کا اکلاس میں جزویں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رمضان کے مسائل کو اچھی ترانگہ رائی سے سمجھ کر اس کی ساری فضیلیتیں برکتیں سمیٹنے اور اللہ کی رحمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزے قلوبنا ماندہ ازہدیتنا محملنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانکا اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربی کا رب اللہ حزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین